اسلام علیکم فرینڈز اور نے نہیں معلوم ہوتی کہ اس میں میں نے کیا بات بولی اور کیا نہیں بولی حالانکہ ان کے سوال کا جواب میرے اسی ریاکشن میں موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی آج کا ریاکشن آپ نے ضرور وچ کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر میں بہت اہم ٹاپک کے پر بات کروں گے اب آپ سب جب بھی سنیں گے کہ ٹاپک کیا ہے تو آپ سب کہیں گے یہ تو کچھ دن پرانا ٹاپک ہے اس میں تو سب نے بات کر لی جازب کونسی نئی بات لے کریں دیکھیں میں کبھی بھی بہت سو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہ ٹاپک پر بات نہیں کرتی میں کبھی بھی کسی ٹاپک کو آدھا ادھورا ایک آدھ بندے سے سن کر آ کر اس کے اوپر ریویو ریاکشن نہیں دیتی کیوں کیونکہ دیکھیں اڑی اڑا ہی بات سنیں ہو جب تک یہ نہ پتا چلے آخری بات کس نے کی ہے تو میری کوشش ہوتی کہ میں اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف یو نہ رکھوں جی آج کا میرا ٹاپک ہے جو بچی جس کی بشادی ہوئی ملک کاشف کی بیٹی اس کی پرگننسی سے ریلیٹڈ جو باتیں کی جا رہی ہے وہ آج کا میرا ٹاپک ہے وہ آج کا میرا ٹاپک اس لیے ہے کہ آپ سے کچھ دیر پہلے جہاں وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جی بیگو آنٹی نے اس کے پر ریویو دیا ہے بیگو آنٹی نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کافی دن پہلے چھوڑا تھا مجھے یہاں وہاں سپورٹرز کے چینلز پر ہیٹرز کے چینلز پر ہر جگہ چیز سنائی دے رہی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ شوشہ چھوڑا کس نے اب جب میں نے بیگو آ دوستو بیگو آنٹی نے اس پوائنٹ کو چھیڑ کر یا اس قسم کی بات باہر لاکر ستارہ یاسین کو خود ہی سپورٹ کیا وہ کیسے کیا وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گے لیکن سب سے پہلے مجھے کچھ چیزوں کے پر حیرت ہوئی بیگو آنٹی کہتی ہے کہ میں اس لیے بات کرتی ہوں کہ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے میرا وائٹی چینل ہے اور میرا فرض بنتا ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جہاں وہ ہر نیوز ہر رپورٹ جہاں وہ آپ سب تک پہنچائیں اور آپ سب کو ہم سے سیکھنے کے لیے کچھ ملے تو پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں بیگو آنٹی کہ تحمت لگانا فرض نہیں بنتا اڑی اڑائی سنی سنائی آ کر یہاں پر چھوڑنا جو ہے وہ فرض نہیں بنتا یہ بہت بڑی غلطی ہے جو آپ نے کی ہے کسی کے اوپر تحمت لگانا لگانے سے بڑا گناہ تو میرا خیال ہے کوئی ہے ہی نہیں آپ نے اتنا بڑا گناہ کیا اور اس کے علاوہ دوسری چیز میں یہ آپ کو کہوں گی کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ آپ سے دوسروں کو سیکھنے کو ملتا ہے اس لیے آپ ویڈیوز بناتی ہیں تو آپ بتائیں گی کہ آپ سے دوسروں کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے کیا آپ سے دوسروں کو سیکھنے کے لیے یہ ملتا ہے جو آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی جو آپ کے بیٹوں کے ہاتھ پرائی لڑکیوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا یا جو آپ کر دی تھی اپنے بیٹے کی لائی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ سلوک ہے آپ جو خود بتاتی ہیں کہ آپ سیل اینڈ پرچیز کا کام بھی کرتی نہیں ہے اس سارے معاملے کے اندر یہ تمام باتیں آپ نے اپن ملتا کہ غیر عورتوں کی تصویریں موبائل پہ ویڈیوز نکال کر شلواروں کے اندر کیسے ڈالی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا حرکتیں کی جاتی ہے آپ دوسروں کو تو برا بولتی ہیں لیکن آپ خود کیا سکھاتی ہیں یہ بھی بتائیے گا کیا آپ معاشرے میں کوئی اچھا کردار ادا کر رہی ہیں آپ سے یہ سیکھ نہیں ملتی کہ اپنے ہزمنٹ سے زد میں جاؤ اور اتنے اڑیل ہو جاؤ کہ سفید سر کے ساتھ اپنا گھر بر بات کر لو لیکن دھیٹوں کی طرح ایک غلط کام کے اوپر تلے رہوں کیا آپ سے یہ سیکھ نہیں ملتی واقعی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور رہی بات ذمہ داری کی جیسے آپ کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ سب تک کوئی نہ کوئی بات پہنچاؤں نیوز پہنچاؤں تو کیا کسی پر تحمت لگانا آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے واقعی واقعی بالکل ہو سکتا ہے آپ جیسے عورت کی ذمہ داری میں ایسی گھٹیا چیزیں ضرور شامل ہو سکتی ہیں ستارہ آسین سے آپ کی جیلسی تو دکھائی دیتی تھی سنائی دیتی تھی اس کے علاوہ اس کی فیملی میں اور بھی بڑے کچھ آپ نے گلگا پڑے کیے ہوئے وہ سب سمجھ آتے تھے لیکن ایک معصوم بچی جسے کہ آپ لوگ خود مائنر ڈیکلیئر کرتے ہیں آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ وہ تیرہ سال کی بچی ہے اس کے لیے اس قسم کی بات کرنا کہ وہ جہاں وہ شادی سے پہلے ہی پرگنٹ ہے تو کیا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو زیب دیتی تھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دشمنی کی آخر وہ کون سی حد ہے جہاں آپ جا کر رکیں گی کم سے کم اس حد کا ضرور بتا دیجئے گا کہ وہ کون سی حد ہوگی جہاں آپ نے ستارہ آسین کی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو معاف نہیں کیا جہاں آپ نے ایک بچی جس کو آپ خود مائنر کہتی ہیں اس کی عزت کو اس کے باپ کی عزت کو آپ نے جہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ ذرا سا نظر کے نیچے نہیں لے کر آئیں اس کے پر آپ کو رحم نہیں آیا ترس نہیں آیا آپ کس کو بخشیں گی کس کو معاف کریں گی کیا آپ اپنی آخرت کے لیے اتنا کچھ جہنم کے لیے جمع کریں گی سمجھ نہیں آتا کہ آپ کی بریکیں کہاں جا کے لگیں گے دوستو ان آنٹی کا اور اس کے علاوہ ستارہ آسین کی ہیجرز کا کہنا تو یہ تھا کہ ستارہ آسین نے جہاں وہ روپورٹ ہیماری کے اسے اپنی اچھی خاصی ویڈیوز جن کے پر ملینز میں ویوز تھے کیونکہ اس نے پر ڈے جہاں وہ تین تین چار چار ویڈیوز ڈالی ہوئی تھے اور تین چار دنوں کی ویڈیوز اس کو ہائیڈ کرنی پڑی ہے اس حساب سے اس کو ملینز کے ویوز کا نقصان ہوا ہے اس کے لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے وہ سب کچھ انہوں نے صرف اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ مائنر ہے اور اس کی شادی ستارہ یاسین نے صرف اور صرف اپنے کانٹینٹ کے لیے کروائی ہے ان سب کے سٹیٹمنٹ ہے ان سب کے چینلز پر بھرمار پڑی ہوئی ہے لائیوز کی ویڈیوز کی جس کے اندر چیخ چیخ کے لوگ بتا رہی ہیں کہ لڑکی انڈر ایج ہے لڑکی مائنر ہے اور زبردستی کی شادی ہو رہی ہے اور یہ سب ستارہ یاسین کانٹینٹ کے لیے کر رہی ہے ستارہ یاسین صرف اور صرف اپنے چینل کو چلانے کے لیے کریں یہ سب کچھ ان سب کے بیانات تھے جو کہ پچھلے تقریبا دس پندرہ دن سے یا جب سے شادی کے ڈیٹ فکس ہوئی تھی تب سے لے کر جو ہے وہ شادی تک یا شادی کے بعد تک جو ہے وہ یہ سب کچھ چلتا رہا اس کے اوپر خوب کمائے لوگوں نے اور اب جا کے انہوں نے خود ہی ستارہ یاسین کو بریوززمہ کر دیا وہ کیسے بریوزمہ کر دیا جناب یہ کہتے ہیں کہ وہ بچی جو ہے وہ پرگننٹ تھی اور یہ شادی اس کے ماں باپ کی مجبوری تھی جناب ایک جھوٹ کو چھپانے کیلئے ایک اور جھوٹ بولا جو انہوں نے پہلے جھوٹ بولا کہ ستارہ یاسین نے شادی زبردستی کروای ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی جو ہے لڑکی کے ماں باپ نے اپنا مو چھپانے کیلئے اپنی فیس سیونگ کیلئے کروای ہے تو اللہ کے بندو کسی ایک جگہ رکو تو صحیح کسی ایک بات پر پکے تو ہو تم لوگ تم لوگ کا تو کوئی خود ایک دین ایمان نہیں ہے اسی شادی کیلئے تم لوگوں نے ستارہ یاسین کو قصوروار ٹھہرایا اور اسی شادی کے لئے اس بچی کو قصوروار اور اس کے ماں باپ کو قصوروار ٹھہرا دیا کہ یہ تربیت کی اور وہ تربیت کی اور ہاں بیگو آنٹی یہاں پر ایک وائس چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ وہ وائس ہے یہ وہ لڑکی ہے جس کی میں وائس چلا رہی ہوں جس نے مجھے علشبہ کے خلاف یہ ساری باتیں بتائی ہیں اور اس کے علاوہ بیگو آنٹی کا یہ کہنا تھا کہ مجھے باقی کی رپورٹ بھی یہ بچی دیتی یعنی کہ وہ بچی جو کہ علشبہ سے یہ کہتی ہے کہ ایک یا دو سال بڑی ہے اور بقول ان کے علشبہ جو ہے وہ تیرہ سال کی یعنی کہ ایک چودہ پندرہ سال کی بچی ان کو یہ نیوز دیتی ہے کہ قصور کیونکہ قصور کے لئے بھی باتیں کرتی ہیں کہ قصور جو ہے وہ عرشد کی بیوی ہے قصور کا بچہ تو فلان ہے اور ساجد جو ہے وہ یوں کرتا ہے اور قصور کے باپ نے اتنے پیسے لیے ہیں اور فلان دھماکہ اور یہ بچی علشبہ سے بھی ریلیٹڈ جو تمام غلازت اور بکواسیات ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اس بچی نے مجھے بتائی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ اس بات کی تصدیق اس کے ماں باپ نے کی تو پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ستارہ یاسین کی فیملی میں سے بھی ایک تھے جو نینو کے جیڑ تھے انہوں نے ایک بر چار ہزار روپے لے کر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا علا بلا بتایا تھا اگر وہ سچ ہوتا تو آج ان کا چینل ہوتا وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے اس کے علاوہ یہ جو بچی اور اس کی فیملی ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مفتمے بیگو آنٹی کو کوئی نہ کوئی نیوز دیتے ہوں گے یوں تو خام خواہ جائے کسی کو بھی آپ پیسے پھڑائی جاؤ اور اس سے الٹا سیدھا کچھ بھی بکواس کرائی جاؤ بیگو آنٹی یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ آپ کو چونہ ضرور لگا رہے ہیں یا وہ آپ کو چونہ لگا رہے ہیں آپ عوام کو چونہ لگا رہے ہیں خیر وہ آپ کو چونہ لگا رہے ہیں آویسلی پھر آپ عوام کو تو چونہ لگا ہی رہی ہیں اب دوسری بات میں آئیے بتا دوں کہ اس بچی کی جو وائسز تھیں اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ ستارہ یاسین کے خاندان سے نہیں ہے کیونکہ ستارہ یاسین پنجابی نہیں بولتے ستارہ یاسین کی فیملی میں سرائی کی بولی بولی جاتی ہے اور وہ بچی آپ سے جو باتیں کر رہی تھی اس کی جو وائس تھی اس کے اندر وہ بولی جو ہے وہ پنجابی تھی اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ ستارہ یاسین کی جو ہے وہ فیملی سے ہیں ان کے خاندان سے ہی ہیں اور علیہ شبہ کے سکول میں بھی پڑھتی ہیں رکھوں گی کہ اگر وہ بچی مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کہ ان کی باتیں سچ ہوں لیکن مثال کے طور پر اگر وہ بچی پریگنٹ ہوتی اگر وہ بچی پریگنٹ ہوتی تو کیا اس کے ماں باب اتنی خوشی منا کرتے دھوم دھام سے اس کی شادی کرتے اور دوسری چیز کیا وہ جو لڑکے کی ماں ہے کیا وہ اس گاؤں کی نہیں ہے کیا اسے اسی گاؤں سے جہاں سے یہ بیگو کہتی ہیں کہ مجھے رپورٹس ملتی ہیں کیا اسی گاؤں سے اس لڑکے کی ماں کو یہ نیوز نہیں ملی ہوگی کہ بچی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ خراب ہے وہ بد کردار بد چلن ہے یہ باتیں انہیں نہیں ملی ہوں گی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی اس سے کرا دی اور دوسری چیز مثال کے طور پر آپ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہی رشتہ داروں پر پردار ڈالنے کے لیے شادی کروا ہی دی تو کیا لڑکے کو ایک ایسی لڑکی سے جو کہ بقول بھی گو کہ وہ کسی اور سے پریگنٹ ہوتی تو کیا لڑکے کو جو اب دولہا ہے اس کا اس کو کیا کوئی مطلب منٹلی بھی کوئی شرمندگی کوئی دکھ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ وہ اپنی دلہن کو لے کر گاؤں میں ہی بیٹھا ہوا ہے اس نے دھیر ساری چھوٹیاں لے لی ہیں وہ اپنی وائف کو جہاں پکنڈ روب کی سروس دے رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ ہسی خوشی دونوں ولوگنگ کر رہے ہیں انہوں نے چینل بھی بنا ڈالا کیونکہ دوستو مجھے نہیں لگتا کہ جہاں آپ کو خوشی نہیں ہو وہاں آپ اپنا اتنا سارا وقت دیں اتنی ساری محبت نچھاور کریں اور آپ دونوں میاں بیوی مل کر ولوگنگ بھی سٹارٹ کر لیں چینل بنا لیں جہاں خوشی نہیں ہوتی وہاں ایسی چیزیں نہیں ہوتی اور جہاں ایسی باتیں ہوتی ہیں وہاں مرد کو اپنی عورت کا بے بھی پسند نہیں ہوتی وہ بچی جو ہے وہ مجھے تو ایسی نہیں لگی کیوں کیونکہ ہم نے جب شادی کی ویڈیوز دیکھی تھی اس بچی کا وہاں شرمانا لجھانا وہ سب ہمیں دکھائی دیتا تھا کہ وہ کیسے شرمانا رہی ہے لجھا رہی ہے وہ سب ہمیں دکھائی دی رہا تھا وہاں کہیں بھی یہ نہیں دکھتا تھا کہ یہ بچی بہت فارورڈ ہے کیونکہ ایسی بچیاں جو شادی سے پہلے اس قسم کے حرکتیں کرتی ہیں وہ اتنی جھیمپی ہوئی اتنی شرمیلی اتنی معصوم نہیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ وہ بڑی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی بولڈ ہوتی ہیں کہ وہ کسی چیز سے پیچھے نہیں ہوتی آپ سب نے دکھا تھا اس پر لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اپنی ہی شادی پہ جب اس کو دولہا اور ستارہ ڈانس کے لیے انسسٹ کر رہے تھے تو وہ ڈانس بھی نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ اتنی فارورڈ اتنی بولڈ اور یہ سب کچھ نہیں تھی اور یہ جو کام آپ لوگ بتا رہی ہیں ہیٹرز کو میں کہوں گی اس کے لیے بڑا دل جگرہ چاہیے جو لڑکیں اس قسم کے کام کرتی ہیں وہ اتنی حیادار اتنی شرمیلی اور اتنی معصوم نہیں ہوتی جیسا کہ ہم نے اس بچی کو اس کی شادی میں پایا یہاں پر جو میں سب سے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ رکھنے والی ہوں وہ یہ کہ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ کسی کی منٹیلٹی کے ساتھ کھیلیں آپ کسی کی نفسیات کو تباہ کر دیں ظاہر ہے وہ بچی جو ہے اس نے اپنی لائف ابھی سٹارٹ کی ہے اور سٹارٹ میں ہی اس پہ آپ لوگوں نے تحمتیں لگانا شروع کر دی ہیں اس سے ذہن پر اس سے نفسیات پر اتنا برا اثر پڑتا ہے جو میں کہتی ہوں کہ کبھی نہیں نکلتا اور جو ہے وہ کسی عمر میں بھی چلی جائے لیکن وہ اپنے اوپر لگی ہوئی تحمت کو نہ کبھی معاف کرتی ہے نہ کبھی بھولتی ہے تو بیگو آنٹی آپ نے کیا سوچ کر یہ بات باہر نکالی جبکہ آپ نے خود خود اپنے اس رییکشن میں آٹھ منٹ کی رییکشن میں آٹھ منٹ اس کی برائی کی اور اس کے بعد آپ نے ایک دو جملے بول دی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں پکا نہیں پتا ہو سکتا ایسا نہ بھی ہو اگر ہو سکتا اور ہو سکتا کی بات ہے تو پھر آپ کو اتنی بڑی تحمت نہیں لگانی چاہیے تھی آپ تو بس اپنے دال دلیہ کیلئے جو ہے نا کچھ بھی ملتا ہے کچھ بھی ملتا اس کو پکڑ پکڑ کر لاتی ہیں اور وائٹی کے پر چھوڑی جاتی ہیں ایک چیز اور میں ہاں کہوں گی کہ اس معاملے میں اگر اگر مثال کے طور پر وہ بچی ایسی تھی بھی اور ستارہ حسین نے یہ شادی کروائی بھی ہے تو خدا کی قسم وہ آپ سے لاکھ درجہ بہتر ہے جسے کہ آپ بدکار ثابت کرنے میں پچھلے جو ہے وہ میں کہوں گی آٹھ نو ماہ سے تلی ہوئی ہیں ستارہ حسین کو برا ثابت کرنے میں بد کردار ثابت کرنے میں آپ تلی ہوئی ہے خدا کی قسم وہ آپ سے لاکھ درجہ بہتر ہے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ اگر اگر یہ بچی اس کنڈیشن میں تھی اور ستارہ نے اس کی شادی بڑھ چڑھ کر کروائی تو اس نے عزت رکھنے والا معاملہ کیا اس نے پردہ ڈالنے والا معاملہ کیا اور جیسے کہ آپ کہہ رہی تھی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے تو ایک اور چیز میں آپ بتا دوں کہ اسلام کے مسئلوں کا جب پتہ نہیں ہے نا تو آ کر کچھ بھی بول دینا کچھ بھی یہاں پر آ کر کہہ دینا وہ غلط ہے آپ کا رائٹ نہیں بنتا جب آپ کو معلومات نہیں ہے اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک بچی سے گناہ یا غلطی ہو جائے تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اسے وہ گناہ بکتنے دو اور اس پر کوئی پردہ نہیں ڈالے گا ایسا نہیں ہوتا اگر مثال کے طور پر فرنڈز کسی بچی سے ایسے کوئی غلطی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اسلام میں یہ دو صورتیں ہوتی ہیں اس کے نکاح کی کہ یا تو جس کے ساتھ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے اسی کے ساتھ اس کی شادی کروا دی جائے اور اگر مثال کے طور پر اسی کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو پاتی کسی وجوہات کی بنا پر اور کسی دوسری جگہ آپ کو اس کا نکاح کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے آپ کو اپنی بچی کی زندگی کبھی سوچنا ہوتا ہے اس کی عزت کبھی سوچنا ہوتا ہے تو اس کا جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح یہ بیگو آنٹی ہے تھی جائز نہیں جی بالکل وہ نکاح جائز ہوتا ہے لیکن وہ نکاح اس نکاح کے بعد ازدواجی جو تعلقات ہوتے ہیں میہ بی بی کے وہ آپس میں استوار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تل دین ڈیلیوری جب تک وہ بچہ ڈیلیور نہیں ہو جاتا دنیا میں نہیں آ جاتا تب تک جو ہے وہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ کوئی ازدواجی تعلق نہیں بناتے جیسے ہی بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے شرعی طور پر اس کے بعد ان کو ازدواجی تعلق بنانے کی اجازت ہوتی ہے اور نکاح جو ہے وہ ان کا جائز ہی رہتا ہے جو پہلے کیا ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جو مجھے یہاں کلئر کرنی تھی اور آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے انڈ تک ویڈیو ووچ کی نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو یقین ان اچھی لگی ہوگی لائک کر کے جائے گا اور جنہیں میری ویڈیو اچھی نہیں لگی پلیز بیٹ کمنٹس کی ضرورت نہیں ہے آئندہ آ کر مت دیکھئے گا اتنا ہی کہہ سکتی ہوں خیر دوستو اپنا بہت سارا خیر رکھے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان سبتمبر دو اور تس رکھیں ہمیں ہمارے چینلز ہمارے پینلز ہماری فیملی اور ہماری کنٹری کو محفوظ اپنا آمین سم آمین بول دو اس کے بعد اپنا بہت سارا خیر رکھے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ